نمشکار دوستو وردبان ایسٹرولوجی میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج ہم یہاں پر شکر کے اپنی راشی ورش میں گوچر کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہیں اس بار کا شکر کہہ یہ گوچر بہت ہی مہتپون ہے کیونکہ یہ گوچر لمبے سمیے کے لیے ہونے جا رہا ہے یعنی 127 دن قریب 4 مہینے کے لیے ہونے جا رہا ہے یہ بہت ہی عدبت سے یوگ ہے کیونکہ کچھ راشیوں کے لیے یہاں پر مالبوی یوگ بھی بنے گا دوستو ہمیں لائف میں سارے سکسادن شکر سے ہی پرابت ہوتے ہیں شکر ہماری پتنی ہماری گرل فرینڈ وہ ہمارے پریم سمبند کا بھی کارک ہے ہماری لگزریس لائف موج مستی بڑیا کھانا بڑیا رہنا ویدیشوں میں گھومنا بڑیا انٹیریئر مہنگی گاڑیاں مہنگے جیورات نئے نئے فیشن کے کپڑے سب کچھ ہم شکر سے ہی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ شکر سندرتہ کا بھی کارک ہے جس کا شکر اچھا ہوتا ہے وہ جاتک یا جادی کا بہت ہی سندر ہوتے ہیں آپ کو فلم انڈیسٹی کے سٹارز کا شکر بھی اچھا ہی ملے گا کیونکہ اچھا شکر والا جاتک سندر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈانس اور ایکٹنگ میں بھی پرفیکٹ ہوتا ہے جس کی کنڈلی میں شکر اچھی استطیق میں ہوتا ہے اسے بہت ہی سندر و دھنوان جیون ساتھی ملتا ہے شکر کا اپنی راشی میں ہونا شکر کی اچھی استطیق ہی مانی جاتی ہے وہاں پر وہاں کیا فل دے رہا ہے اسے ہم ابھی سبھی لگنوں کے حساب سے الگ الگ سمجھیں گے دوستو شکر 28 مارچ سے اپنی راشی میں پرویش کریں گے اور ایک اگستک اسی راشی میں رہیں گے شکر 13 مائی کو 44 دن کے لیے وکری بھی ہوں گے کینطو شکر جب وکری ہوں گے بھی 27 ڈگری پر ہوں گے اور جب 25 جون کو مارگی ہوں گے تب یہ راشی میں ہی 11 ڈگری پر ہوں گے اس لئے شکر کے وکری ہونے کا بہت زیادہ پربھاو نہیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ شکر اپنی راشی ورشب میں ہی رہیں گے اور ان چار مہینوں میں آپ کو بہت کچھ لاپ بھی دیں گے تو آئیے جانتے ہیں سبھی لگنوں کے بارے میں کہ شکر کا اپنی راشی میں گوچر کا ان پر کیا پربھاو پڑے گا آج ہم کنیا لگن کے جاتکوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو کنیا لگن کے جاتکوں کی کنڈلی میں شکر سویم کے راشی میں بھاگے بھاو میں گوچر کریں گے یہ پتا کا اچھے شکشہ کا و دھرم کا بھاو بھی ہے شکر آپ کی کنڈلی میں دیتے بھاو کے بھی کارک ہیں جو کی دھن بانی و پریوار کا بھی بھاو ہے آپ کی پتنی کے دوارہ آپ کو اس سمیے میں بہت لاپ ملنے والا ہے آپ کے پتا کا بھی آپ کو بہت سیوگ ملے گا آپ یادی سٹوڈنٹ ہے تو آپ کی اچھے شکشہ کا بہت ہی اچھا انتجام ہو جائے گا آپ یادی ویدیش جانے کے اچھک ہیں تو آپ نشطیت ہی ویدیش جا سکیں گے آپ یادی کچھ ادھک عمر کے ہیں تو آپ کے دوارہ کئی دھارمک و لنبی یاترائیں اس دوران ہوں گے آپ اس سمیے میں ہمت والے کئی کاریے بھی کر سکتے ہیں جس کی لوگوں کو آپ سے بہت ہی کم امید ہوتی ہے آپ کے کٹم میں بھی آپ کے دوارہ کیے گئے کاریوں کی تاریف ہوگی لوگ آپ کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے آپ کے پاس اس سمیے میں کافی ماترہ میں دھن آ سکتا ہے آپ اس سمیے میں ایک بھاگے شالی ویقتی ہوں گے تو دوستو یہ تھا کنیا لگن والوں کے لیے شکر کے گوچب کا پربھاو آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے اوششے بتائیں اور آپ کو یادی میرا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اوششے کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دنیواد